حریس نام کا ایک لڑکا تھا اس کو دوڑنے کا بہت سوق تھا وہے کئی میراتھن میں حصہ لے چکا تھا پرن تو کسی بھی ریس کو پورا نہیں کرتا تھا ایک دن اس نے ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ریس سوہ پوری کرے گا اب ریس شروع ہوئی حریس نے بھی دوڑنا شروع کیا دھیرے دھیرے سارے دعوک آگے نکل رہے تھے مگر اب حریس تھک گیا تھا وہے رک گیا پھر اس نے خود کو بولا اگر میں دوڑ نہیں سکتا تو کم چل تو سکتا ہوں اس نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا چلنے لگا مگر وہے آگے جرور بڑھ رہا تھا اب وہ بہت تھک گیا تھا اور نیچے گر پڑا اس نے خود کو بولا وہے ہے کیسے بھی کرے آج دوڑ کو پوری جرور کرے گا وہے جت کر کے باپس اٹھا لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتے لگا اور اتے وہے ریس پوری کر گیا مانا کہ یہ ریس ہار چکا تھا لیکن آج اس کا وشواس چرم پر تھا کیونکہ آج ریس کو کبھی پورا نہیں کر پایا تھا وہے جمین پر گئیوں کی اس کے پیروں کی ماسپیسیاں بہت ہی کچاؤ ہو چکا تھا لیکن آج وہے بہت خوش تھا کیونکہ آج وہے ہار کر بھی جیتا تھا دوستو ہم بھی تو اس طرح کی گلتی کرتے ہیں ہماری لائف میں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو روز دس گھنٹے کی سٹڈی کرتے ہو اور کسی دن کوئی پریشانی کی بجے سے پڑھائی نہیں کر مگر آپ کو بھلے ہی پانچ گھنٹہ ملے جروری پڑھنا چاہیے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر لگاتار آگے بڑھتے رہیں ایک دن ہم ہار کر بھی جیت جائیں گے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے جاؤ اور یہ ہی سفلتا کا نیم ہے